ادھر اسرائیل کی حملے میں غازہ میں ایک امارت آگ کے گولوں میں تبدیل ہو گئی دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ غازہ پٹی کے بیچوں بیچ کیا گیا اور جس امارت پر ہوای حملہ ہوا وہ دونڈو کا جلنے لگی اور اس علاقے میں ہوای حملے کے بعد کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ایک امارت آگ کی لپٹوں سے گھیری نظر آئی حملے کے ترنت بعد ہی وہاں بھگدر مچ گئے اور لوگ بھاگتے نظر آئے ایک طرف وہ امارت آگ میں دھدک رہی تھی تو دوسری طرف پورے علاقے میں سائرن کی آواز بھی گونج رہی تھی اور جیسے جیسے امارت میں لگی آگ بھڑک رہی تھی ویسے ویسے وہاں موجود لوگوں میں دہشت بھی بڑھتی جا رہی تھی اسرائیل کی سینہ نے یہ حملہ رات کے وقت کیا تھا ایسے میں اس علاقے سے لوگوں کو بھگانے کا موقع نہیں ملا لیکن پھر بھی جسے موقع ملا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا نظر آیا تھوڑی دیر میں حملے کی خبر ملتے ہی وہاں فائر بریگیٹ کی ٹیم پہنچی اور اس امارت میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش شروع کی گئی لیکن اس امارت میں لگی آگ کو بجھا پانا اتنا آسان نہیں تھا آگ پر کابو پانے کے لیے کئی گھنٹے کی مشکت کرنی پڑی اور جب آگ بجھی تو وہاں تباہی کے کئی اور نشان دیکھنے کو ملے کیونکہ وہ امارت آگ میں پوری طرح سے جل چکی تھی اور جر جر بھی ہو چکی تھی امارت کے چاروں طرف ملبا بکھرا ہوا تھا اور جب ریسکیو ٹیم اس امارت کے اندر داخل ہوئی تو وہاں دھوان بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دکت ہو رہی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے اس امارت کے اندر ایک ایک قدم آگے بڑھانا کسی خطرے سے کم نہیں تھا پھر بھی اس امارت کے اندر طرح کی روشنی میں ریسکیو آپریشن چلایا گیا اور وہاں ملبے میں فسے لوگوں کی تلاش کی گئی بیلڈنگ کے اندر گھسے لوگوں نے ایک ایک کونہ کھنگالا تو امارت کے باہر بھی گھائلوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولنس کی ویوستہ کی گئی تھی اسرائیل کی سینہ کے ہوای حملے میں صرف ایک امارت کو ہی نقصان نہیں پہنچا تھا وہاں ہوئے حملے میں کئی امارتیں زمی دوس ہو چکی تھی جس کی وجہ سے پورا علاقہ ہی کھنڈہر نظر آ رہا تھا چاروں طرف بکھرے پڑے ملبے اور اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن چلانا بھی کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ریسکیو ٹیم ملبے میں فسے لوگوں کو خوجنے کی جددوں جہد کرتی دکھی وہیں اس حملے کے بعد فلسطین نے ایک بار پھر اسرائیل پر گمبیر آروپ لگایا اور کہا کہ اسرائیل کی سینہ نے اس امارت کو جانبوچ کرنے چانہ بنایا جبکہ اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں حماس کے لڑاکے چھپے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے کئی دن پہلے ہی لوگوں کو وہ علاقہ اور اس امارت کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا اور جب ٹانک اس علاقے کے پاس پہنچے تو ایک بار پھر سے لوگوں کو الٹ کیا گیا لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی لوگ اس علاقے سے نہیں گئے ایسے میں وہاں حماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کی آشنگ کا اور بڑھ گئی کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑاکے آبادی والے علاقوں میں چھپ کر وہاں رہنے والے لوگوں کو دھال بنا رہے ہیں اور دعویٰ کے مطابق اسی وجہ سے اسرائیل کی سینہ نے اس علاقے پر بم برسائے اور ہر جگہ تباہی مچا دی دعویٰ کے مطابق ہوای حملے میں کئی لوگ غائل ہو گئے جنہیں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا